آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کریں گے وہ دور ہتم ہو گیا غلامی کا وہ دور ہتم ہو گیا آنکھ سے آنکھ نہیں ملانے کا وہ دور ہتم ہو گیا سر کو جھکانے کا دور ہتم ہو گیا کہ چپل کو ان کے گھر کے جیلیس پر چھوڑ کرانے کا چپل پائن کر تمہارے گھر میں جا کر آنکھ کریں گے سمبلی میں جانتے ہیں تو بیہار کے سمبلی تھر تھر کامتی ہے کہ مندلس کے دیوانے آ رہے ہیں بولنے کے لوگ بولتے کہ تمہارے ساتھ جیتے تیلنگانہ میں کیا کیے تم کیا کر لوگے تم تو مندلی نہیں بنوگے ستر سال سے مسلمانوں کو یہ کہہ کرو کہ مجھے مندلی بنا دیا جائے گا مگر وہ مندلی تو بنا تم کو سنتری کی بھی نوکلی نہیں ملی وہ مندلی تو بن گیا ہم مندلی بننا نہیں چاہتے ہم لڑنے والے ہیں لڑنا چاہتے ہیں ہم آپ کا حقوق آپ کا حق دلانا چاہتے ہیں جو بھارت کے سمیدھان نے سب کو دیا ہے ہم برابری چاہتے ہیں ہم حصہ چاہتے ہیں اس سے داری چاہتے ہیں اگر گیارہ پرسنٹ یادو مجھے مندلی بنا سکتے ہیں تو کیا انیس پرسنٹ مسلمان اپنے انیس ایمیلے مندلیس کے نہیں کامیاب کر سکتے ہیں میں پیغام دیرہوں تر پردیش کے انیس فیصد مسلمانوں کو اگر گیارہ فیصد یادو ملائم سنگھ یادو کو گلیش یادو کو اپنا مکہ مندلی بنائے تو کیا اس آنے والے چناہوں میں مندلیس فیصد مسلمان کیا مندلیس کے ملیس کو کامیاب نہیں کر سکتے کریں گے انشاءاللہ آپ نے سب کو ساتھ دیا مگر کامینا کل تک آپ کے پاس کوئی آئیٹرنیٹ نہیں تھا کوئی متبادل نہیں تھا متبادل مندلس اتحاد اور مسلمین ہیں ہم سے میڈیا کے لوگ بار بار پوچھیں اگر آپ سے یہ سیکولر پارٹی کے لوگ بات کریں گے تو آپ بات کریں گے ہم بلے برابر بات کریں گے بات کرنے میں کیا نقصان ہے مگر وہ بات نہیں کرنا چاہتے اگر بات کرنا چاہتے بات کریں گے مگر ایسا نہیں ہوگا اسد و تین و ایسی اگر کسی نیتاؤں سے ملے گا تو کھڑے ہو کر نہیں بات کرے گا تیبول ہوگا دو کرسیوں گے ایک کرسی پہ وہ بیٹھیں گے دوسری کرسی پہ ہم بیٹھیں گے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کریں گے وہ دور ختم ہو گیا غلامی کا وہ دور ختم ہو گیا آنکھ سے آنکھ نہیں ملانے کا وہ دور ختم ہو گیا سر کو جھکانے کا دور ختم ہو گیا کہ چپل کو ان کے گھر کے جیلیز پر چھوڑ کرانے کا چپل پائن کر تمہارے گھر میں جوا کرانے گا یہ منلے سے مسلمین کا مزاج ہے اور اس مزاج کو آپ کو اپنے اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں آپ سے اپیل کرنا ہوں کہ بھارت کی جمہوریت بھارت کا سمیدھان بھارت کی چارگی اس وقت مضموطی جب بھارت کے مسلمانوں کو ان کا سیاسی حق ملے گا جب بھارت کے مسلمان اپنے ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنائیں گے